پروفیسر شیف اللہ خالد بنیادی طور پر تعلیم و تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں ایک سرکاری کالج سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نجی تعلیمی ادارہ میں یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں شائری ان کی ابتدائی محبت تھی جس کے بعد تنقید اور تحقیق کے میدان میں جھنڈے گارنے لگے اس وقت اسی میدان میں اترے ہوئے ہیں لیکن شائری کلی طور پر ترق نہیں کی میرے عدبی سفر کا آغاز ہوتا ہے شائری سے رشم جیسے خواب اور کبھی تو چاند نکلے گا میری شائری کے مجموعہ ہیں شائری کرتے ہوئے جب سخن سازوں کے ساتھ سخن آراؤں کے ساتھ گفتگو ہوئی تو اندازہ ہوا کہ نصری اعتبار سے کچھ نہ کچھ سے گھپلا ہو رہا ہے اور وہ ہے تحقیق و تنقید کے میدانوں میں سیف اللہ حالد کے دو شیری مجموعہ ہیں رشم جیسے خواب اور کبھی تو چاند نکلے گا کہ انہوں سے شائع ہو کر داد سمیٹ چکے ہیں شہاب بے نقاب اردو عدب کے پچار سال دی باچے سے فلایب تک ان کی تنقیدی کتب ہیں جو اردو عدب میں خاصے کی چیز سمجھی جاتی ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے سینکڑوں فیچر اور اسلام کے مختلف پیلوں پر تقریر بنشد کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان ان کے لیے اپنی تمام صلاحیوتوں اور قوتوں کے حمراہ لائک تازیم ہیں وہ ببانگے دھول کہتے ہیں اور میں آج بھی اس دورے صدم پیشہ میں کچ کلاہوں کی رعونت سے علج سکتا ہوں آج کی شائعری اور تخلیقات کے بارے میں وہ مطمئن دکھائی نہیں دیتے انیس سو اسی میں ایک عجیب روش شروع ہوئی پاکستان میں کہ تمام کچھے پکے جن کو ہم کچ بچ کہتے ہیں وہ شائعر پیدا ہونے لگے یہ عجیب لوگ تھی عجیب مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کی جنہیں کچھ شائعری کا پتہ نہیں تھا جنہیں علم اور روز سے کوئی واقفیت نہیں تھی جن کا مطالعہ بالکل نہیں تھا عربی اور فارسی سے بالکل نابلت تھے لیکن کمال ہے کہ ان کے شائعری مجموعے آنے لگے اور سب سے بڑی تعجب کی بات یہ تھی کہ ایسے کچ بچ قسم کے عدب ناموں پر جو آرادرج ہوتی تھی وہ بڑے منظفیق قسم کے عدیبوں شائعروں کی ہوتی تھی پروفیسر صحیف اللہ خالد پانچ جنوری انیس سو ارتالیس کو پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ عمر بھر نئی نسل کو علم و عدب سے آرازتہ کرتے رہیں گے حالات کو کبھی صدی راہ نہیں ہونے لیں گے کیمرامین زہین ملکی حمرہ اختر حیات شیدی فوٹی ٹو